خائنات کا عمیر نے سوال کیا کیا مال جلوس نہ حازہ تحت القصہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے سوال دیکھئے کہ حدیث قصہ میں کیا کیا میں ہوں مرتبط مگر اللہ کرے آپ تک بات پہنچے مال جلوس نہ حازہ تحت القصہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے یہ جو آج چادر کے نیچے بیٹھے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے یہ سوال آپ کو سمجھ مارا علی ابن عبی طالب کیوں کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ طہارت آج تو نہیں مل رہی یہ تو عرش اولا پہ ملی تھی تو یہ جو آج آپ نے پھر سے چادر کے نیچے جمع کیا ہے اس چادر کے نیچے جمع کرنے کا کیا فائدہ ہے قائنات کے رسول نے کیا کہا توجہ کیجئے علی ابن عبی طالب کو بتا رہے ہیں اے علی یہ جو میں آج چادر کے نیچے بٹھا رہا ہوں نا تمہیں اس چادر کے نیچے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ذکر جس جس چھت کے نیچے جائے گا نزلت علیہم الرحمہ خدا ان کے اوپر رحمت نازل کرے گا بھائی جس کا ذکر رحمتِ الہی کو کھینچ لائے اس کا وجود اگر خدای کو کھینچے سوال دیکھا علی اپنے عبی طالب مالِ جلوسِنہ حاضہ یا رسول اللہ یہ آج چادر کے نیچے یہ تو ہمیں وہاں سے ملی یہ طہارت یہ تو شرف ہمارا وہاں سے یہ یہاں کیوں مٹھا رہے ہیں کیا کہا حفت بہمُل نزلت علیہم الرحمہ رحمت نازل ہوگی حفت بہمُل ملائکہ کیا کریں گے گہرے ملیں گے وستغفرت لہم الہی یتفرقو ملائکہ اس وقت تک استغفار کریں گے جب تک یہ یہاں سے اٹھ کر چلیں عزیزوں جس کے ذکر کا یہ شرف ہو اس کے وجود کی طاقت کا اندازہ کیا کریں گے یہ ذکر کا شرف ہے وستغفرت لہم الملائکہ اب رکھے میں آیت پڑھتا ہوں قرآن کی کہہ رہا ہے طاقت ہے قدرت ہے آل محمد کو سمجھیے عزیزوں دیکھو دنیا کے کوئی بھی معاملات خراب ہو جائے نا میں آپ کی مشکل حل کر دوں آپ میری مشکل حل کر دیں فنا فنا کی مشکل کو حل کر دیں وہ اس کی مشکل کو حل کر دیں یہ اور بات ہے کہ بڑے بڑوں کی مشکل مشکل کشا نے حل کی تو یہ مشکل حل ہو سکتی ہے صحیح ہے مگر سوال یہ ہے کہ جب کسی کے معاملات وہاں سے خراب ہو جائیں توجہ کیجئے گا جب کسی کے معاملات وہاں سے خراب ہو جائیں یا رسول اللہ وہاں تک کس کی پرواز ہے کہ جو میرے معاملات وہاں سے ٹھیک کرے پروردگار رسول خدا کہیں گے قرآن کی آیت کی طرف جاؤ جب یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کریں اے حبیب یہ تیرے پاس آئیں پھر اس کے بعد یا اللہ سے استغفار کریں اور اس کے بعد رسول ان کے لئے استغفار تو یا اللہ کو طواب اور رحیم پائیں گے یا رسول اللہ آپ کے پاس آئیں آپ استغفار کریں توجہ کیا آپ نے مات آپ کے پاس آئیں آپ استغفار کریں یا رسول اللہ آپ تو ہیں نہیں اس وقت چودہ سو بیالیس ہجری کے مسلمان کیا کریں کہا دیکھو چادر کے نیچے بٹھا کے ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں جب ان کا ذکر کرو گے تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ملائی کا تمہارے پاس آگئے